حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا چند دن بعد بہو کے پاس آئے اور بہو سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے انہوں نے کہا کہ بہت نیک آدمی ہے رات بھر سوتا نہیں عبادت میں مصروف رہتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے وہ سمجھ گئے کہ بیٹا بہو کا حق ادا نہیں کر رہا اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو کیونکہ آنکھوں کا بھی حق ہوتا ہے نید کی ان کو ضرورت ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے بدن کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اس کی رائط کرنی چاہیے بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ بھی عبادت میں مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کا حق ادا نہ ہو پتا چلا کہ اپنے نفس کے ساتھ اور بدن کے ساتھ بھی زیادتی اور ان کے حق میں کمی کتاہی درست نہیں ہے اور نہ اتنا زیادہ آرام اور اتنا زیادہ نفس کی رائط کہ آخرت کو بھول جائیں یہ بھی جائز نہیں ہے دنیا میں تو مزے میں ہیں ہر طرح کا آرام اور سہولتیں مہیا ہیں اور اسی میں وہ مستی کر رہا ہے بدعملی عیاشی اور فہاشی میں مبدلہ ہے اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اسے اپنی بدعملی کا انجام دیکھنا پڑے گا جہنم میں جلنا پڑے گا اسی وجہ سے ہم کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرمائے آمین